آج ہم حبیب تنویر کے مشہور ڈراما اگرہ وزار سے متعلق کچھ اہم نکار لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو وقت کو زائن نہ کرتے ہوئے ہم اس سنسلے کو شروع کرتے ہیں حبیب تنویر کا اصل نام جو ہے وہ ہے حبیب احمد خان و قلمی نام ہے حبیب تنویر ان کی پیدائش ایک ستمبر انیس سو تئیس کو رائے پور میں ہوئی اور وفات دوہزار نو کو بھوپال میں ہوئی ہے انیس سو تئیس میں رائے پور میں پیدا ہوئے ہیں دوہزار نو میں بھوپال میں وفات ہوئی ہے والد کا نام حافظ محمد حیات خان تھا حبیب تنویر نے ڈراما نگاری فلم نگاری اور شاعری بھی کی ہے حبیب تنویر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے حبیب نے اپنے کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا تھا حبیب نے انیس سو ارسٹھ میں نیا تھیٹر کے نام سے ایک ڈراما کمپنی قائم کی تھی حبیب تنویر انیس سو پہتر میں راج سبھا کے ممبر بنائے گئے تھے حبیب نے نظیر اکبر آبادی کی زندگی اور تخلیقات پر مبنی ڈراما آگرہ بزار انیس سو چون میں لکھا جو پہلی بار انیس سو چون میں ہی جامیہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں کھیلا گیا حبیب نے بہتر اسٹیج ڈراموں میں باون ڈرامے خود ڈاریکٹ کیے ہیں ان ڈراموں میں سے پچیس ڈرامے تبازاد ہیں جن میں دس اردو سات ہندی سات چھتیس گڑی اور ایک انگریزی میں ہے حبیب کا کچھ ڈراما ہم دیکھ لیتے ہیں حبیب کا ڈراما جو شترنج کے مہرے اور چرنداز چور ہے یہ پریم چند کے کہانی پر مبنی ہے حبیب کا ڈراما شترنج کے مہرے اور چرنداز چور یہ پریم چند کی کہانی پر مبنی ڈراما ہے ان کو جو اعزازات دیے گئے وہ ہے حبیب تنویر کو لیجنڈ آف انڈیا آوارڈ سے نوازا گیا 1983 میں پدم شری سے نوازا گیا 2002 میں پدم بھوشن سے نوازا گیا اب ہم حبیب تنویر کے کچھ ڈرامے دیکھ لیتے ہیں آگرہ بزار چھرنداز چور شترنج کے مہرے دیکھ رہے ہیں نین لالا شہرت رائے اندر لوک صبح جامیدار جالیدار پرتے راجہ چمپا اور چار بھائی چار بھائی مٹی کی گاڑی زہریلی ہوا میرے بعد تو یہ کچھ حبیب تنویر کے ڈرامے تھے آگرہ بزار میں نظیر کے کل 23 منظوم کلام کو پیش کیا گیا ہے آگرہ بزار میں نظیر کی کتنے کلام ہیں 23 کلام آگرہ بزار میں پیش کیے گئے ہیں پورے ڈرامے میں نظیر کبھی بھی اسٹیج پر نہیں آتے ہیں آگرہ بزار میں دو باب ہیں پہلے باب میں دو فقیر شہر آشوب گاتے ہوئے جو کہ ان کی نظم ہے نظیر اکبر آبادی کی حال کے اندر سے اسٹیج پر جاتے ہیں اور دوسرے ایکٹ میں پردہ اٹھنے سے پہلے فقیر اسی طرح حال سے گزر کر پردے کے سامنے کھڑے آدمی نامہ سناتے ہیں یہ بھی نظیر اکبر آبادی کی بہت ہی مشہور نظم ہے اب کردار ہم دیکھ لیتے ہیں مرکزی جو کردار ہے وہ پتنگ والا اور کتب فروش ہے یہ دو مرکزی کردار ہیں آگرہ بزار کے کرداروں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا گروہ ہے پتنگ والا، ککڑی والا، لڈو والا، تربوز والا، مداری، ریچ والا، برتن والا اسی طرح سے لڈو والا، ہمجولی اور بزار کے دوسرے لوگ دوسرا گروہ جو ہیں وہ شاعر نمہ آدمی، کتب فروش اور تذکرہ نویز وغیرہ تذکرہ نویز جو ہے نظیر کے کلام کو بازارو بتاتا ہے اس کے علاوہ جو کردار ہیں وہ فقیر ہے، برف والا، پان والا، نظیر کی نواسی ہے پنساری ہے، بے نظیر ہے، چمیلی وغیرہ تو یہ کچھ اس کے کردار تھے اور ہم نے کچھ اہم نقاط آگرہ بزار سے متعلق اور حبیب تنویر جن کا اصل نام حبیب احمد خان ہے اس کے متعلق کچھ اہم نقاط آپ کے سامنے رکھے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں جلدی ہم جو اگلا ڈراما ہے زہاک اس کے متعلق بھی ویڈیو اپلوٹ کریں گے موسیقی